دوستہ ذرا سوچئے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس آدمی کی پوری بوڈی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو یہاں ایک سوال آتا ہے کیا اس آدمی کا دماغ ٹرانسپلانٹ کر کے کسی اور انسان کی بوڈی کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے اس سوال نے پوری دنیا کے سانسانوں کو پریشان کر رکھا ہے ان کا ماننا ہے جب کسی انسان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے ہار ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے سکین ٹرانسپلانٹ ہو سکتی ہے یہاں تاکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں تو پھر کسی کا دماغ کیوں نہیں جسم کے باقی حصوں کی طرح کسی انسان کے دماغ کو ٹرانسپلانٹ کر کے کسی اور کے جسم کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا جا سکتا اسی بات کو سوچتے ہوئے سن انیس سو میں ایک سائنس دان نے ایک کتے کے سر کو الگ کر کے کسی دوسرے کتے کی بوڈی کے ساتھ جوڑ دیا سائنس دانوں کو یقین تھا کہ جیسے ہی یہ اپریشن کمپلیٹ ہوگا کتہ ہوش میں آ جائے گا لیکن اپریشن کے ایک ہفتے بعد بھی کتہ ہوش میں نہیں آیا اور اس کی موت ہوگی اس کے بعد انیس سو سارٹ میں ایک بندر کے ساتھ ایسا کیا گیا لیکن اس اپریشن میں سائنس دانوں کو تھوڑی کامجابی ملی اور اپریشن کرنے کے بعد بندر ہوش میں آ گیا لیکن اس بندر کے جسم کا باقی کوئی بھی حصہ کام نہیں کر رہا تھا اور نو دنوں بعد اس بندر کی موت ہوگی جس کے بعد پوری دنیا کے سانسان اس کے بارے میں رسرچ کرتے رہے کہ آخر کس طرح ایک انسان کے دماغ کسی دوسرے انسان کی بوڈی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اور پھر انیس سو اٹسی میں مون سنائی میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر نے چوہے کے برین کو ٹرانس پلانٹ کرنے کی کوشش کی اور اس ڈاکٹر نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے پریشن کو اچھی طرح سے کر دیا اور آپ یہ جان کے حران ہوں گے کہ چوہے بلکل ٹھیک تھا اور اس کے پوری بوڈی بلکل صحیح کام کر رہی تھی جس کے بعد 6 جون 1998 میں ڈاکٹرز نے دنیا کا سب سے پہلا ٹرانس پلانٹ کیا جس میں انہوں نے دماغ کے ایک سیل کو ٹرانس پلانٹ کیا تھا یعنی ڈاکٹرز نے زیادہ رسک نہیں لیا اس لیے انہوں نے پورے دماغ کی بجائے صرف ایک سیل کو ٹرانس پلانٹ کیا تھا ٹرانس پلانٹ تو بلکل ٹھیک تھا لیکن اپریشن کے دوران ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے اس عورت کے دونوں پیر پیرالائز ہو گئے اس کے بعد 2013 میں کئی لوگوں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا جس طرح سے جسم سے ایک لیور نکال کر ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے کیا اسی طرح ایک انسان کے سر کو کسی دوسرے انسان کے جسم کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا تو اس سوال کے جواب میں اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس طرح کے اپریشن فیوچر میں ضرور ہوں گے لیکن ابھی تک ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ ہم ایسے پریشن کر سکیں جسم کے سپائنر کور میں نر فائیور کو جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس حصے میں اتنے چھوٹے نرفز جڑی ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ان سبھی نرفز کو کٹ کر جوڑنا ابھی کی ٹکنولوجی کے حساب سے ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ریڈ کے ہڈی کی چوٹ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر ہیڈ ٹرانسپلانٹ بھی کیا جائے تو ریڈ کی ہڈی میں لگنے والی چوٹ کی وجہ سے لوگ زندہ نہیں رہے پاتے کیونکہ ریڈ کی ہڈی ہی دماغ کو ہمارے جسم کے ساتھ جوڑتی ہے ایسے میں اگر دماغ کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو سر سے جوڑی ہڈی میں چوٹ لگ جائے گی اور اتنے بڑے اپریشن کے لیے کوئی بوڈی جلدی تیار نہیں ہوگی اس لیے برین ٹرانسپلانٹ سے پہلے اینیمل ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جب اینیمل کے اوپر یہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی پرمیشن گورنمنٹ سے لینی پڑتی ہے اور برین ٹرانسپلانٹ کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے قریب تیرہ ملین ڈالرز جب پاکستان 21 کروڑر پر بنتے ہیں اس میں قریب 150 اپریشنز ہوتے ہیں ان سب یہ اپریشنز میں قریب 36 گھنڈے لگ جاتے ہیں اس میں سب سے امپورٹن کام برین کو فریز کرنا ہوتا ہے جس میں دماغ کے پورے سسٹم کو روک دیا جاتا ہے اور پھر دماغ کو مرنے سے بچا لیا جاتا ہے گردن اور نسو کو جوڑنے والی ٹیوب کو گردن میں فیڈ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد سپائنل کور کو کٹا جاتا ہے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے سپائنل کور کو کٹنے کے لیے عام چاکو کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ اسے کاٹنے کے لیے ہیرے سے بنے چاکو کا استعمال ہوتا ہے اور آخر میں مسلس آرگنز کو پھر سے جوڑا جاتا ہے یہ کام اسی طرح ہوتا ہے جیسے کپروں کو سیلا جاتا ہے اور یہ کام بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ دماغ انسانی جسم کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے برین ٹرانسپرنٹ کرنا آج بھی سائنسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اب تک ایسا ایک بھی کیس نہیں ہوا ہے جب کسی ایک انسان کے سر کو اس کی بوڈی سے الگ کر کے کسی دوسرے انسان کی بوڈی کے ساتھ جوڑا گیا ہو اس وقت دنیا میں کئی ایسے سائنسان موجود ہیں جو برین ٹرانسپرنٹ پر ایکسپرمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر انہیں ایسا کرنے کا موقع ملے تو وہ کامجابی سے ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ کام بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے جس میں ایک انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اس طرح کے ایکسپرمنٹس کی اجازت نہیں دیتی امریکہ میں ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انہیں اس طرح کے ٹرانسپرنٹ کرنے کی اجازت امریکہ میں نہیں ملتی اس لئے وہ چائنہ جا کر اس ٹرانسپرنٹ پر ایکسپرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کے لئے انہیں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے پارٹس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ جان کے احران ہوں گے کہ اس میں رہنے والے ایک آدمی نے اس ڈاکٹر کو اپنے اوپر ایکسپرمنٹ کرنے کی پرمیشن دے دی کیونکہ اس آدمی کا دماغ تو ٹھیک تھا لیکن اس کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا اور اس کام کے لئے بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں وہ ڈاکٹر ان پیسوں کا آرینج نہیں کر پایا جس کی وجہ سے یہ ایکسپرمنٹ نہیں ہو سکا اسی طوران اس آدمی کی شادی ہو گئی اور اس نے اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا اور اس وقت وہ ڈاکٹر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی انسان آئے جو اپنا سارے اسے ڈونیٹ کرے یہاں میں آپ کو بتا دوں اورگن ٹرانسپلانٹ سے کسی انسان کی زندگی بچائے جا سکتی ہے اگر کسی انسان کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے تو اسی سے کوئی ٹرانسپلانٹ کر کے چینج کر دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ٹرانسپلانٹ بہت کام ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو لوگوں کو کئی سالوں تاک انتظار کرنا پڑتا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ برین ٹرانسپلانٹ کیا پوسیبل ہو سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور سائنس کی ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینج کو سبسکراب کر کے بلائکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا کھیا رکھیں خدا حافظ